بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 الرحیم کو کی سیاست کی تو دوسری طرف ناظرین ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں بیڈ لگائی گئی بیڈ کے لیے مطلب پیسوں کے لیے قرضے کے لیے 35 عرب کے قرضے کے لیے بیڈ کے لیے اشتہار لگایا گیا اور سیول ویہیشن آتورٹی کی طرف سے لگایا گیا کہ لاہور کے ائرپورٹ کی توسیح کرنی ہے یہ بتائیے گا خاور صاحب کہ یہ ایسی کبھی ہیلتھ کے بارے میں ایڈوکیشن کے بارے میں تو بیڈ نہیں لگی کہ سکول صحیح کرنے یا پھر ہیلتھ کا سسٹم کو صحیح کرنے ائرپورٹ کو صحیح کرنے کی بات ہو رہی ہے لاہور میں وہی اسی طرح کی سڑکے ائرپورٹ یہ سے صحیح کر دیا تھا انیگا لاہور میں آپ لوگ خوش قسمت ہو کہ آرپا ائرپورٹ تو لاہور کا چال رہا چلو اس کی ایکسپینشن کے لیے انہوں 35 عرب مانگ رہے ہیں ہمارا وہ سلام آباد کا ائرپورٹ تو شروع ہو ہویا ہے وہ پچھلے 2008 سے وہ 35 بلین سے شروع ہویا تھا 35 عرب سے آج کل وہ ستر عرب سے اس کی پرائس زیادہ ہو گیا ابھی تک میں پتہ نہیں وہ کب کمپلیٹ ہوگا یہ کل میں نے جب اس کا اخبار کے اندر یہ بٹ دیکھی ہے چھوٹی اندر یہ جو آپ پروڈیسر صاحب ہمارے دکھا رہے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ آپ کرنے جا رہے ہو ایکسپینشن کرنا ہے ائرپورٹ کی اس کے لیے آپ کو کرزے چاہیے وہ کرزے آپ کہا رہے ہیں کہ جو ریپوٹیبل جو جو بینکس ہیں وہ ہمیں بٹ دے کے ان سے ہم نے کرزہ لینا ہے کرزہ لیں گے تو اس پہ آپ انٹرسٹ بھی دیں گے آپ انٹرسٹ کس لیول کا ہوگا وہ تو بعد میں پتہ چلے گا تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ کرزے لے کے ڈیویلومنٹ ترقی کا روجان جو ہے نا میری سمجھ تو کم از کم بالاتر ہے پتہ نہیں اب آپ لوگوں کو شاید اس کا کچھ کومنٹ کریں کہ یہ کون سی سٹیٹیجی ہے ساکڑاٹ صاحب ہمارے جو ایکنومک جو مینجرز کی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں کہ جی کرزے لیں اور یہ کام کریں پوری دنیا کے اندر ائرپورٹ جو ہیں وہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو انوال کیا جاتا ہے وہاں سے بہت زیادہ پیسہ جنریٹ ہوتا ہے لوگ پیسنجرز آتے ہیں جاتے ہیں ایکنومک ایکٹیوڈی جنریٹ ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر آپ کبھی نہیں دیکھو کہ کسی ملک کے ائرپورٹ کا جو وہاں پہ آپریشنز ہیں وہ لاؤسس میں جائیں ہاں ائرلائن کو ضرور ہو سکتا ہے کہ جی ائرلائن سرورس نہیں اچھی دے رہی تو لوگ وہاں پہ اس کی ٹکرز نہیں لے رہے لیکن ائرپورٹ کے تو سارے لوگ جا رہے ہیں ہمارے بھی پیسنجرز کا جو انفلو ہے وہ کافی ہے لوگ آ جا رہے ہیں ائر ٹریفک بڑھ رہی ہے لیکن پھر بھی آپ کو اگر ایکسپینشن کرنی ہے تو آپ اپنی جو کمائی کر رہے ہیں اسے ایکسپینڈ کر رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ پینٹیس بلین آم لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ پینٹیس بلین کے اندر کتنے سفرے ہوتے ہیں پینٹیس عرب روپیہ پینٹیس عرب روپیہ کو چھوٹی ایمونٹ نہیں ہے تو پتہ نہیں اب اللہ ہی حافظ ہے اس ملکہ کے کیسے معاملات چلیں گے غزم صاحب پینٹیس عرب روپیہ کرزہ لینے کی ہمیں عادت کیوں ہو گئی ہے کیوں ہر چیز کے اوپر سب سے آسان کام کرزہ لینا ہوتا ہے آپ نے پرسو بھی ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان is going in a debt trap ہنڈرڈ بلین ڈالر پہ جب آپ پہنچیں گے تو آپ کے اوپر ہائی بروز آپ سو بلین ڈالر پہ جب آپ پہنچیں گے تو آپ کے اوپر انگلیاں جو ہے وہ کھڑی ہونی شروع ہو جائیں گی اور اس وقت آپ کا پچھتر عرب روپیہ کرزہ ہے اس میں انتالیس عرب روپیہ کرزہ جو ہے وہ فورٹی نہ انچاس روپیہ عرب روپیہ کرزہ جو ہے وہ دیا گیا ہے پیپرس پار پاکستان پیپرس پارٹی اور پی ایویر لین کی گورنمنٹ کے دمیان اب اس کے اوپر جو آپ نے قرضے کے اوپر جو آپ نے قسط دینی ہے بائی سرب روپیہ کی اس کے اوپر آپ نے پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے تو قرضہ لینا ایک میں بہت چھوٹی سی بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ خود بھی مطلب ہے یہ سبجھتی ہے کہ گھر کو چلانے کے لیے ایک ادارے کو چلانے کے لیے ایک ہسپتال کو چلانے کی یا کسی بھی بڑے اداروں کے چلانے کے لیے کارپوریٹ سیکٹر میں کیا کرتے ہیں وہ اگر دیکھتے ہیں کہ جی ان کے ادارہ نہیں چلنا تو وہ اپنے اندر ریفارمز لے کے آتے ہیں اسلاحات لے کے آتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ اپنے جو مالیاتی ڈسپلن ہوتا ہے نا وہ لے کے آتے ہیں تاکہ آپ کے خرجے رہے ہیں اور جس کو آپ کہتے ہیں الللے تللے وہ نہ ہوں لیکن اگر ایک ایک بیڈ منیجر کیا کرے گا ہے ایک جو انتھکی جو نا سوچتے والا بینجر ہوگا یا چیف ایگزیکٹیو ہوگا وہ اس کے اوپر اور قرضہ لے لے گا اور اس قرضے لے کے اس کو بہتر کرنے کی کوئی یہاں یہی فرق ہے کہ ایک اچھا جو دپارٹمنٹ یا ایک فنانس ٹیم جائے وہ کہتی ہے کہ ہمارے اوپر اتنا قرضہ ہم اپنے خرچوں کو کم کریں اب آپ کر کے رہے ہیں ریپوٹیشن میں دیکھ لیں آپ نے اپنی کیا وہ موٹر وے اور باقی چیزیں گرمی نہیں رکھی ہیں کیا آپ نے وہ جو سکوک بانڈ کا جو آیا تھا اس کے اوپر کیا جو چیزیں ہوئی تھی جس طرح ان کو فلوٹ کیا گیا تھا کیا اس کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھی ہیں تو یہ تو ایک عادت بن گئی ہے ایک ایسی عادت بن گئی ہے جس کو آپ وہ کہتے ہیں ایک آپ کو انٹاکسک ایک آپ کو نشا ہو گیا بس قرضہ لے لو ایزی وے قرضہ لے لو اب کسی کو بھی ایک سیکنڈ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ ایک مثال لے آپ کے یہاں پہ موٹر وے کے اوپر آپ کے جو وہ لگے ہوئے ہیں بیرگرز لگے ہیں یا آپ کا جو انٹیک ہے اس میں آپ نے اس کو پارٹرشپ بیسس پہ کیا ہوا ہے کہ جی آپ بیلڈ بی او ٹی بیلڈ آپ پریٹ اینڈ ٹرانسفر اگر آپ کا ایسی کوئی چیز چاہیے ہے تو اس کے قرضے کے بجائے آپ اس پارٹی کو انوال کر لیں اس کے رننگ میں آپ نے فرمایا نشہ ہو گیا ہے غزر فر صاحب تو خاور صاحب اس والے پینکتے سرب میں کون کون اپنے ہاتھ ہوئے گا اس بیٹی گنگا کے اندر کس کس کو فائدہ ہوگا انیکہ اس میں ایسی ایسی وہ جو انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ گدھییاں رکھی ہوتی ہیں جس سے بڑے یہ مطلب پیسے کمائے جاتے ہیں مجھے پتا ہے کہ جب میں اس سے پہلے ڈان نیوز پیپر میں رپورٹنگ کرتا تھا یہ گورنمنٹ کے جو پیسے یہ کرزہ آتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی یہ اتنے پیسے فلان کے کونٹ میں کچھ عرصے کے لیے پاک کر دیں مطلب آپ کے کونٹ میں اگر ایک ارب روپیہ ایک مہینے کے لیے رہے گا تو آپ کو کتنا انڈرسٹ مل جائے گا اور جو ایسے ایسے کمال کے طریقے استعمال ہوتے ہیں کہ وہ یہ کرزے سے بھی لوگ پیسے کمارے ہوتے ہیں لب ہونا اب یہ ہے کہ ان کے سترہ اٹھارہ مہینے سترہ اٹھارہ اس گورنمنٹ کے مہینے رہ گئے ہیں پیچھے پاور کے اندر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا کما سکتے ہیں کمائیں اور اس کے بعد کرزے لیں حالات جتنے ہوں گے اس کے بعد دیکھیں گے اگلہ الیکشن جیت گئے تو اس کے بعد پھر اور کرزے لے لیں گے اگر نہیں تو دوسری گورنمنٹ آجے گی تو پھر وہ دیکھ لیں گے یہ ہوا تھا نا جب یہ شوقت عزیز صاحب اس طرح انہوں نے اس امید میں کہ ہم الیکشن جیتے ہیں جو انٹرنیشنل آئیڈ پریسز بڑھ رہی تھی اس کا مینس مینس کیا اور اس کے بعد حالات کیا ہوئے آپ کے سارے کا سارا بڑھنام لوگ پہ آ گیا تو یہی ہے یہ جو لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے بس یہی ہے کرزے لیں کام چلائیں یہ بات درست ہے کہ کرزوں کی عادت ہو گئی اور اس کرزوں کی عادت کو ختم کرنا پڑے گا نشہ ہو گیا آپ یہاں پہ یہ ضروری علیہ وسلم کریں اپنے عوام کو کہ دیکھئے کہ آپ کی کاؤسٹ کے اوپر آپ کی زندگی اور آپ کی تیسٹ کے کاؤسٹ کے اوپر کیا چیز کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور کتنا بلڈن آئے گا اس کے لوگوں کو اب اس پینتے سرب تاپس کیا جائے گا یہ جو تزینو آرائش اور اس کو ایکسپلانڈ کرنے کی بات کی جاری ہے کتنا ایکسپلانڈ کیا جائے گا اور اس کا کتنے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور اگلے ٹاپک میں بات کرتے ہیں ڈاکٹر آسیم کی ڈاکٹر آسیم وہ شخصی ہے جو کہ آسف زرداری صاحب کے بڑے قریبی دوست بھی مانے جاتے ہیں ان کو کراچی کا پیپلز پارٹی کا صدر بنا دیا گیا ہے اور ڈاکٹر آسیم کے بارے میں ہم سب کو پتا ہے غزنفر صاحب کیا ان کو آسف زرداری صاحب کا دوست ہونے کا تحفہ دیا جا رہا ہے نام دیا جا رہا ہے کیونکہ آسف زرداری صاحب کے بھی آنے کی باتیں گرم ہو گئی ہیں اصل میں ہے تو انیقہ یہ سیاسی ڈیسیجن لیکن جس وقت وہ انڈر انویسٹیگیشن ہیں یا جب تک ان پر کیس چل رہا ہے تو وہ کوئی پولٹیکل آفیس ہولڈ نہیں کر سکتے یعنی کرمنل جو ہے چاہے وہ سزا یافتہ نہیں ہے لیکن اگر انڈر انویسٹیگیشن ہے تو آپ ان کو کوئی سیاسی عوضہ دے دی سکتے اور اس کے اوپر بہت ساری رولنگ موجود ہے یہ میرے نظر میں ہے تو بنیادی طور پر رینجرز سے جو ان کو پکڑ کے انہوں نے ان کی انویسٹیگیشن کی ان کی طرف ریٹیلیشن سوک شو کرنے کا ایک طریقہ کار ہے اور یہ طریقہ کار جو ہے یہ ہمارے ہاں مطلب ہے پارٹیاں جو ہیں وہ اب اس پر ایکسپرٹ ہوتی جا رہی ہے جس طرح آپ نے دیکھا اب اس کے انویسٹیگیشن کا کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا جو نیشنل سیکیورٹی لیک کی بات ہوئی تھی جس میں خبر لگائی گئی تھی وہ اور اس میں جس میں آمی کا پوری پوری ملٹری کو وہ بھی ایک طریقہ کار تھا ایک ادارے سے اپنی میں کہوں گا کچھ لوگوں کی کون لوگ تھے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا لیکن ایک ادارے سے اپنی جو ہے وہ ریٹیلی ایکشن سوک کرنے کا وہ بھی ایک طریقہ کار تھا اب اس سے پوری دنیا میں آپ کا نام کتنا بدنام ہوا یہ اب اس پہ جتنا کومنٹ کریں گے اتنا ہی کم ہوگا یہ بھی ایک ایسا ہی اٹیچوڈ ہے ایک ایسا آدمی جس کو پر اتنے الزامات ہیں اور ایک ایسا آدمی جس نے یہاں پہ میڈیکل ایڈوکیشن کا بیڑا غرق کیا ہے ایک ایسا آدمی جس نے یہاں پہ گیس اور وائل اتارے اس پہ کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے اندر انورسٹیگیشن ہے کوٹ ان کو ٹرائے کرے گی لیکن جو ایوی ڈس ابھی تک سامنے آیا ہے یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے اس کا رول ہاں آپ نے دوسری بات کی نا وہ پٹاروں کے لنکیجز اور وہ آسف زرداری سے جو افیلییشن اور جو ان سے دوستی ہے یہاں دوستیاں چلتی ہیں یہاں تو پاکستان ایک چیز دیکھوں ہاں یہاں پر ایک پاکستان کی کاؤسٹ کے اوپر دوستیاں ادا کی جاتی ہیں ایک دی کاؤسٹ آف پیپل آف پاکستان یہاں دوستیاں ادا کی جاتی ہیں یہ روٹین ہے نیکچر ہے کوئی ریالیزیشن نہیں ہے خابر صاحب کی طرف ہی خابر صاحب یہ بتائی کیا پیغام دے رہے ہیں اس کے میرا اس پہ میرا اس پہ میرا اس پہ دیکھیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ایک ہے آپ انی کا ذنہ میں رکھئے گا آپ کا جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی آپ نے ڈکٹر آسم صاحب کو ارسٹ کیا ہوا ہے پچھلے پچھلے اب سال سے زیادہ ہو گیا ہے اس کے پروسیکیشن ہو رہی ہے میں یہ نہیں کہتا کوئی کون سا ڈیپارٹمنٹ کر رہا ہے کون سا ڈیپارٹمنٹ فیر ہو رہا ہے اب ایک سال کے اندر بھی آپ ان کے اگینسٹ چارجز ثابت نہیں کر سکے یا نہیں ہو سکے آپ کے قانون کے ادارے آپ کے جو انصاف کے ادارے یہ ان کو یہ ثابت نہیں کر سکے انہوں نے یہ جرم کیا ہے بے شک ساری دنیوں کا پتہ ہے کہ یہ ڈکٹر آسم اس کام میں میں انوال تھے آپ کہہ سکتے ہیں میں کہہ سکتا ہوں لیکن وہ جو قانون شہادت کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے کوٹ کے اندر جا کے یہ ثابت کرنا ہے کہ اس شخص نے یہ پیسہ اس قوم کا ضائع کیا انہوں نے یہ وہ غلط فیصلے کیے جس کی وعیسے ملک کو یہ نقصان پہنچا تو اس کے لیے آپ کو جب تک کوٹ فیصلہ نہیں کرے گا بلیک اینڈ وائٹ جو کہتے ہیں کہ صاف صاف لفظوں میں لکھے گا نہیں تو اس ٹین تا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ان کو اب چونکہ آپ ہو نہیں رہا تو آپ ان کی پیپلز پارٹی کے وہ ہوتے در آ رہے ہیں اس سے پہلے ان کے منسٹر رہے ہیں وہ ان کی سینئر جو لیڈرشپ ہے اس کا حصہ ہے تو انہوں نے مناسب سنجھ ہے ٹھیک ہے وہ بن گئے ہیں بن گئے ہیں انہوں نے کراچی کا لیڈر بنا دیئے دوبارہ خور یہ یاد رکھے گا وہ کبھی لیڈر کا حصہ نہیں رہے سیپرز پارٹی کی لیڈرشپ کا وہ کبھی حصہ نہیں رہے اور ان کا منسٹر بنانا was based on no justification کوئی ان کے پاس qualification نہیں بھی کہ آپ ان کو پیٹرولیوم کا منسٹر بنائے یہ بیستہ ویسٹڈ انٹریس کے اوپر یہ بیستہ سارا کیک بیکس کے اوپر تو نہ وہ پولیٹیشن رہے ہیں نہ وہ پولیٹکس کا حصہ رہے ہیں وہ دوستیاں نبانے کی میں برگیرل صاحب میں میں اس پہ آپ دیکھیں دیکھیں وہ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ دوہزار آرٹھ کے بعد جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی تھی دوہزار آرٹھ سے تیرا تھا تو اس میں جو ایک ان کی جنبش پہ سارے فیصلے ہوتے تھے ڈکٹر آسم صاحب میں آپ سے یہ یعظ کروں نا یہی تو پٹاروں کی دوستیاں نبانے کا طریقہ ایکار ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا کوئی سیاسی رول لی ہے نہ ان کا کوئی سیاسی قدوکارٹ ہے نہ ان کی کوئی سیاسی پارٹیسپیش ہے ایک ایڈمسٹریٹر ہے ڈاکٹر ہے اسپتال چلاتے ہیں تو ان کو اسپتال چلانا چاہیے نا یا گورنمنٹ کا کوئی اسپتال چلانے ان کا پیٹرولی منسٹری سے کیا تعلق ہے اگلے ٹاپک کی طرف جانا ہے خاور صاحب یہاں ڈاکٹر آسین صاحب انیقہ صرف ایک کومنٹ کرنا چاہوں گا میرا صرف انیقہ صرف ایک اسپے اتراز ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے ان کو ارسٹ کیا میرے حال میں درجنوں کے صاحب سے کیسز آپ نے فائل کر لیے تو وہ ایویڈنس کدھر ہے وہ کسی کو نظر نہیں آرہا وہ صحابت نہیں کسی جگہ پہ ہونا یہ کیس عدالت میں یا عدالت ہی فیصلہ کرے گی کہ ایویڈنس صحیح آیا یا نہیں آیا یہ میرے خیال میں عدالت ہوجہ تو بہتر ہوگا لیکن اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور اسلامی نظریاتی کامسل کے بارے میں بات کرتے ہیں کچھ بہت متنازہ ریپورٹس بھی آتی نہیں کچھ بڑی اچھی ریپورٹس بھی آتی نہیں اور اب ان تمام ریپورٹس کا جائزہ لیا جائے گا قومی اسیمبلی میں انیس سو اٹھکتر سے لے کر دو ہزار بارہ تک کی تمام ریپورٹس کے بارے میں بات ہوگی قومی اسیمبلی ہمارے اٹھکتر سے دو ہزار بارہ تک جب آ کر لی غزن فر صاحب یہ پہلے نہیں ڈسکس ہونی چاہیی تھی ریپورٹس میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا انیس سو ستانوے سے لے کے تو آج تک جتنی اسلامی کا ایڈیالوجی کانسل کی ریپورٹیں وہ آؤٹ آف پرنٹ ہیں ان کو ریپرنٹ کیا جا ہے آپ نے کہا نا جس طرح کہ بہت سارے فیصلے ان کے ایسے آئے تو اس میں بہت سارے فیصلے ایسے بھی آئے خاصتا آپ نے ایک بہت یاد ہے کہ اسلامیزیشن او اکنومک سسٹم کے حساب سے ایک فیصلہ تھا جس کو نہ طرف پاکستان کے میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی بہت سر آیا گیا تھا اب اتنی ساری ریپورٹوں اور اس میں بہت سارے پیسے فیصلے ایسے تھے اسلامیزیشن پاکستان کے اسلامیزیشن کے حساب سے ان کا اجازہ لینا اور ان پر اپنی سیجیشن دینا لیکن ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ اسلامیزی کانسل کے بہت سارے ایسے ممبر ہیں جن کو اسلامیزی کانسل کا ممبر نہیں ہونا چاہیے ان کا بیک گراؤنڈ اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا مختلف ایکٹیوٹیز کے حساب سے اسلامیزی کانسل کے ممبر لیکن یہاں بھی یہ یاد رکھے گا کہ اسلامیزی کانسل کا ممبر ہونا اسی طرح کے فیور ہے جس طرح فضل الرحمان صاحب کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین منایا گیا یہ جو پولٹیکل بیٹ کے تو پر جو لوگ آتے ہیں اس میں اسلامیزی کانسل میں بھی لوگ شامل ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں اگر آپ ان کے کردار کا مطالعہ کریں گی تو آپ کو بہت حیرانگی ہوگی کہ یہ کس طرح اسلامیزی کانسل یہ شرحانی صاحب بھی جی جو آئی ایف کے ہی ہیں اور کیا یہ اتنی کالیفیکیشن رکھتے ہیں اتنی تعلیم رکھتے ہیں کہ اتنی بڑی ایڈیالوجی کانسل کے ممبر ہوں تو بات یہ ہے کہ ایسا شخص جو کسی ایسی باہر کی اسلامی کمیورسٹی سے پڑا ہو یا لذر سے پڑا ہو یا اس کے پاس یہ تعلیم صرف یہ کہنا کہ جی آپ کیونکہ آپ کسی جماعت سے ایفیلیڈ رہے ہیں تو آپ اسلامی کاریلی کونے ہیں تو اس کو بھی ری فارم کرنے کی ضرورت ہے لیکن جو ان کے جتنے فیصلے ہیں اس کے حساب سے تو یہ ہے کہ اسٹیڈی کرنے چاہیے اور اگر وہ انکورپریٹ کر جی صرف پاکستان میں ابھی بہت بات ہو رہی ہے کہ تلاک کی شرح بہت بڑھ رہی ہے تو ان کا ایک فیصلہ ہے کہ یہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک ہی موقع پر ایک ہی وقت کے اوپر تین تلاکیں نہیں دے سکتا یہ اسلامی کونسپٹ ہے اگر یہ تھی اور واقعی اس میں جائپ ہونے جی اس کو بھی انکورپریٹ کرنا چاہیے چلے خاور صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ اتنے عرصے سے میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ اتنے عرصے سے کیا قومی اسمبلی سوئی ہوئی تھی کہ پہلے ہی ان رپورٹس کا جائزہ لے لیا جاتا انی کہا دیکھیں اس ملک میں ہر کوئی انجوائے کر رہے ہیں تو ہمارے جو آٹھ دس اسلامی سکالرز وہ بھی اگر گورنمنٹ کے خرچے پہ اپنا مزے لینے تو کیا فرق پڑتا ہے یہ اس سال کا جو بجٹ ہے اسلامی آڈیالوجی کانسل کا وہ دس کروڑ ہے سو ملین آپ کو نہیں فرق پڑتا کہ خاور صاحب مجھے تو فرق پڑتا ہے نہیں نہیں میں وہ ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ملک ابھی آپ نے بات کی پینتیس بلین ادھر پینتیس بلین کرزہ لیا جا رہا ہے تو ان پر دس کروڑ جو سالانہ خرچ ہو رہا ہے دس کروڑ ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں یہ پینٹس ہے دس کروڑ مسئلہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی ایک پارٹی ہے جس نے آپ کی برگیٹ صاحب نے بتایا نا کہ وہ فضل الرحمان صاحب کشمیر کمیٹی کے چیرمن تو یہ شرانی صاحب جی ایو آئی ایف کے ہی ہیں ایک موشن پیش کریں گے ایک تحریک لے کے نیشنل ساملی کے اندر جس کے تحت یہ کہا جائے گا ہوس کو کہ آپ ان کی یہ رپورٹس ٹیک اپ کریں آپ اتنے سارے سالو کے دوران وہ رپورٹس کہاں گئیں جیسے بغیر سے بتا جاتے کوئی چھپی نہیں ہے تو یہ سارے معاملات ہیں یہ اس ملک اللہ ہی حافظ ہے آرٹیکل آپ کا دو سو اٹھائیس جو قانون آپ کا جو جو ہمارا آئین ہے اس کے مطابق سی سی آئی یہ جو اسلامی ایڈیالوجی ہے اس کے مطابق ان کو ہر سال رپورٹ دینی چاہیے اس کو رپورٹ ہوس کے اندر ٹیک اپ ہونا چاہیے ان کی جو اڈوائزری رول ہے وہ سو سیجیشن دیں ریکمینڈیشن دیں وہ ہوس کو ٹیک اپ کریں لیکن یہ کرتے کہ مسئلہ تو یہی آیا پیشلے دن آپ کو پتا اتنی موسیقہ اس کے بعد انہوں نے زیادتی کے کیسز کے اندر وہ ڈی اے نے کو ماننے سے انگار کر دیا تو اس طرح کے تو معاملات دہا رہے ہیں جی اسی لیے اسی لیے آپ قومی اسیمبلی میں آ رہے ہیں لیکن ہم کردی مہربان آتے آتے لیکن چلیے دیر آئے درستہ والی بات بھی کہہ سکتے ابھی بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد اگلے ٹاپک کو ٹیک اپ کریں گے ناظرین ایک ایسی فورس جو کہ بنی لیکن کام نہ کر پائی اور اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے مجاہد فورس بنی ایلیٹ فورس بنی ٹائگر فورس بنی تمام کی تپام کرائم کو روکنے میں ناکام ہو گئی اور اب سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو ہے جو کہ وائرل ہو گئی ہے جس میں لاہور کی سڑکوں پر جو سناچنگ کے واردات ہے وہ ایک سامنے آئی ہے اور اس کے اندر پھر سوال اٹھتا ہے کہ ڈالفن فورس جو ہے وہ کدھر گئی اسی کام کے لیے تو بنائی تھی کام نہیں کر پائی غزنفر صاحب یہ فورس کیا انی فورس اس کی طرح اپنی موت آپ مر جائے گی بات یہ انیقہ کہ جب ان کی پاسنگ آؤٹ ہوئی تھی اور اس کو میں نے دیکھا تھا تو ایک بہت اچھا جو اپریشن ہے وہ سامنے آیا تھا کہ ایسی موبائل موبیلٹی آپ کریئیٹ کر رہے ہیں جس کے ذریعے کرائیم کو چیک کیا جائے گا اسیل میں سوچتے کی بات ہے کہ ہم کرتے کیوں ہیں میری نظر میں یہ جو ترکیش موڈل کے اوپر جو فورس بنائی گئی ہے اس کو ترکی میں جو ہے وہ یونسلر کہتے ہیں اس کا مطلب ہے موٹر بائک یونٹس لیکن اس کونسپٹ کو آپ نے جب یہاں پہ اس کی وردی دیکھ کے ان کی موٹسیکلے دیکھ کے ان کی ٹپ ٹاپ دیکھ کے جب یہاں پہ امپلیمنٹ کیا تو یہ بھول گئے کہ وہاں جو یونسلر جو ہے موٹر بائک یونٹ اس کا ایک بڑا بڑا انٹیمنٹ تعلق ہوتا ہے وہاں پہ ان کی اوزل ٹیمز ہیں جو ٹرکیش میں ان کو اوزل ٹیمز کہتے ہیں اور وہ ہوتی ہیں سپیشل رسپانس فورس یعنی امیجیٹلی ریاکٹ کرنے کے لیے تو ان دونوں جو ایلیمنٹس ہیں جو موٹر بائک فورس ہے اور جو سپیشل رسپانس فورس ہے اس کا بڑا آپس پہ کلوز کانٹیکٹ ہوتا ہے ہمارے ہاں ہر چیز کو یہ بڑا غلط ہے کہ ہم کانسپٹ کو ٹوٹیلٹی میں ایکسپٹ سٹڈی نہیں کرتے ہم صرف جو سامنے والی چیز جو ایک شو آف چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو ہم لے کے چلتے ہیں اب یہاں پہ جو آپ نے موٹر سیکل یونٹس کریئٹ کی ہیں اور ان کو جس طرح آپ نے سڑکوں کے اوپر آپ وہ دو دو کی اپنا ٹولی میں گھشت کرتے نظر آتے ہیں آپ دیکھیں ان کو جو ہیلمٹس پروائیٹ کر گئے تھے اس کے اندار بلو ٹوٹھ ریجمنٹ تھا جس کا مطلب تھا کہ آپ کسی نہ کسی کمیونکیشن سسٹم جو پولیس کا کمیونکیشن سسٹم ہے اس کے ساتھ لنک ہوں گے لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ وہ بلو ٹوٹھ کمیونکیشن جو ہے ان کے جو سپیشل کمیونکیشن فورس ہے نا ان کے ساتھ لنک نہیں ہے آپ نے اس کے لئے ماسٹر ٹرینر ٹرین کیے تھے اور ان ماسٹر ٹرینر کو ٹرین کرنے میں جو پچیس آف سٹ دنہوں سے ففٹی ملین روپیز لگے تھے انہوں نے فورس کو ٹرین کرنا تھا اب یہ جو ہاف پاک چیزیں کرتے ہیں میری نظر میں یہی جو پیسہ یہ ٹھیک ہے آپ اس فورس کو کرتے لیکن اس فورس کو اب ایک پچھنے دنوں ایک آپ نے اگر خبر آئی تھی کہ تھانوں کے پاس انٹیلیجنس کے لئے پیسے نہیں ہیں حالانکہ اس سے پہلے آپ پتا ہے کہ پولیس ٹیشن لیول پہ جو ایس ایچو ہوتا تھا اس کا بڑا سٹرانگ انٹیلیجنس نیٹ ور خبری ہوا کرتے تھے وہ ان خبریوں کو پیسے دیتا تھا اب کس چیز کو اگر آپ نے کرنا تھا تو آپ تو اس کو کسی نہ کسی جو اسپیش جو ہے نا رییکٹیف فورس اس کے ساتھ لئے کرنا ہے نقل کے لئے بھی اکل کی ضرورت جیسے پہلے مجاہد فورس ہوتی تھی محافظ فورس ہوا کرتی تھی اب الیٹ وہ اب ریڈنڈنٹ ہو گئے ہیں آپ نے ان کو ریڈنڈنٹ کر کے ایک نئی جگہ پہ ایسا کام کر دیا ہے میری نظر میں جن کی رییکٹیف کیپیبلیٹی پریکٹیکل کام کرنے کے لئے کسی رییکٹیف یونٹ کے ساتھ پیسل ٹام والی واردات پہلی واردات نہیں تھی خواہد صاحب یہ تو ہم لوگوں کو پتہ ہے لیکن کیا ضروری ہے کہ ہر نئی فورس کا نام رکھا جائے کیا پرانی فورس میں نیا ایکوپمنٹ متعارف نہیں کروایا جا سکتا ان کو ہی ان کی ٹریننگ کو بہتر نہیں منایا جا سکتا انیکہ چیک کیجئے گا وہ جو بلو ٹوٹھ ان کے جو ہلمٹس میں لگے ہیں ان کا کنیکشن پتہ کس کے ساتھ ہوگا جس آپ کے شہر کے اندر وی آئی پی مومنٹ ہے نا رولنگ فیملی کے اس کے ساتھ کنیکشن ہوگا کہ وی آئی پی مومنٹ کدھر ہے کس آپ زادہ نے کس صرف جانا ہے کس صرف جانا ہے کس صرف چیف منصر صاحب نے جانا ہے پرائیم سر صاحب آگیا کسی کسی دن واقعی میں ایک جگہ پر بڑے نظر آتے ڈالفن فورس ہاں پر کبھی پتہ چلے گا جی آپ شہزادے آپ کو پتہ ہمارے ملک میں عرب کے شہزادے آ جاتے ہیں پھر ان کی سیکیورٹی کے لیے بھی چاہیے ہوگی تو یہ ان کا جو بلو ٹوٹھ کا کنیکشن ہے نا میرے کی حال میں کسی ہاتھ جگہ پر لگا ہوگا یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے میرے تو زہن میں نا آنیکہ وہ چیز آ رہی ہے کہ ابھی پچھلے دن وہ چیپ نسل صاحب گئے تھے وہاں پہ چائنا تو وہاں سے ایک ٹرم ایک وہاں پہ کوائن کر کے آئے تھے کہ پنجاب سپیڈ وہ پنجاب سپیڈ پتہ نہیں اب کدھر جا رہی ہے کہ پنجاب سپیڈ کے یہ پنجاب کے اندر ڈیویلمنٹ پروجیکٹس بڑے جو کیا کہتے ہیں کہ بڑی سپیڈ پہ ہو رہے ہیں اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اب یہ ڈالفن کی در جا رہی ہے دیکھیں انہوں نے فور ورڈ یا ریورس کی بات نہیں کی تھی خاور صاحب آپ سپیڈ کی بات کر رہے ہیں انہوں نے فور ورڈ ریورس کی بات نہیں کی تھی کیوں کا زنفر صاحب لیکن وہ یہ سارے کا سارا شہر کھدا ہوا ہے اور بس کوئی پتہ ہی نہیں ہے جی جی میں آج یہ کرتا ہوں میں نے بہت کافی ان کاموں میں ہم رہے ہیں میری نظر میں میں میری سجیکشن ہی ہوگی اور چیف رسٹر صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو آپ جو تھانہ لیول جو ہے جو آپ کا تھانہ ہے آپ اس کو سٹرنٹھن کریں سائد تھانے میں آج دو گاڑیاں ہیں وہ گاڑیاں ہیں 1978 کے موڈل کی ان میں سے ایک گاڑی چلتی نہیں ہے آپ کے تھانے میں پولیس نے کیا کام کرنا ہے اس نے اس ایس ایچوں نے کرائیم بھی ریپورٹ کرنا ہے اس نے کاؤنٹر ٹیرزم میں بھی آنا ہے اس نے وی آئی پی مومنٹ بھی آنا ہے اس نے روٹ بھی لگانا ہے اس نے اف آئی آر بھی ریجسٹر کرنی ہے اور آپ نے فیسیلٹیز اور سرویسز کو کیا پروائیڈ گئی میں تو اس پولیس کو کریڈٹ دیتا ہوں پنجاب پولیس کو کریڈٹ دیتا ہوں باقی بھی سوبوں کی پولیس کو کے پی کے میں تو بہت ریفارم ہو گئی ہے کہ یہ انڈر ریسورس جو کے اپنی کیپیبلیٹی سے زیادہ کام کر رہے ہیں تو اگر وہ انڈر ریسورس جو کے اپنی کیپیبلیٹی سے اگر آپ ان کو ریسورس پورے روائیڈ کر دیں گے اب ان کو پانچ سج ان کے دیر موٹر بائکس آئی ہیں نا ہونڈا آپ حیران ہوں گی کہ ان موٹر بائکس کو ریپیئر کرنے کیا پاکستان یہاں پہ فیسیلٹی کوئی نہیں ہے ابھی پیچھے دنوں میں ایک انٹرویو پڑھا تھا ہے ان کے ایسی پی کا انہیں کہا تھا ہم نے ہونڈا آلوں سے بات کیا اور ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ ٹیکنالوجی جہاں لے کے آئیں جس سے یہ موٹر سیکل فائی ونڈڈ ٹی سی کی جو ریپیئر کر رہے ہیں ابھی غزنفر صاحب ابھی ابھی خبر آئیے کہ گرین ٹام میں پاکستانی نجاد امریکی شہری لوٹا گیا ہے ڈالفن فورس کی بات کر رہے ہیں تو ابھی یہ خبر بھی سنیں تو یہی تو نہ کہنا تھانے کلچر کو نہیں کریں گے اپنے تھانے کو کنونشنل پولیس کو سٹرانگ نہیں کریں گے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا میں کہتا ہوں اسی ڈالفن فورس کو تھانوں کے ساتھ لنک کرنے اور اسے چوز کے ساتھ لنک کرنے اور ان کی بیت بیت بتا دیں ان کے ساتھ خابر صاحب کا بھی پوائنٹ لے لیں انیکہ مجھے ابھی ایک پنجاب گورنمنٹ کے بڑے سینئر افیشل ان کا میسج آیا افکورس میں ان کا نام نہیں کوٹ کر سکتا وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی سرا کی کوئی میٹنگز ہوئی ہیں تو ہم نے ہمیشہ جو ہے ایک سوزیشن دی ہے کہ جو ہماری اگزیسن فورس ہے اس کو اس کو اس کو سٹرنثن کریں بلائے اور اسی چلیں اسی فورس کو ان کے ساتھ ڈافٹیل کر دیں ان کی پیٹرولنگ کے ساتھ ڈافٹیل کر دیں ان کی اسٹینٹ بنا دیں ان کی کپیٹیو اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اداروں کی بات ہی کر رہے ہیں تو ہمارے سامنے آپ بات کریں گے پی ٹی بی کے حوالے سے پی ٹی بی نے چودہ اگس پہ ایک تقریب کی ذرا اندازہ کریے کہ تقریب پہ کتنے پیسے لگے ہوں گے ناظرین ستر لاکھ روپے ایک تقریب پہ خاور صاحب یہ کونسی تقریب تھی جس پہ ستر لاکھ لگ گئے اور چودہ اگس کی بہت ساری تقریبیں ہوتی ہیں ستر لاکھ روپے تو اس ٹو اگزاپٹنٹ میں تو اس پہ یہی کروں گا مال مفت دلے بیرائم ہمارے جو افیشل جارگان میں یہ ملین یہ لاکھ یہ کروڑ ان کے لئے کو مینی کو نہیں رکھتا مطلب آپ آپ کو مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چودہ اگس کو پرائمیسر صاحب جاتے ہیں وہ جا کے جنڈا انہوں نے لہرانہ ہوتا ہے تو یہ اب یہ ڈاکومنٹس میں نے وہ بجوایا تھے پروڈیسر صاحب اگر وہ دکھا سکیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ اس جنڈے کو لہرانے کے لیے جی جی اس جنڈے کو لہرانے کے لیے آپ کو پچھتر لاکھ روپیہ ستر سے پچھتر لاکھ روپیہ آپ نے مخرج کر دیئے اب پتہ نہیں اس میں کیا معاملات تھے مجھے تو نہیں پتہ یہ تو اب کیونکہ وہ پیسہ کہاں لگا جی جی صاحب چیئے غزان فر صاحب پیسہ کہاں لگا کیا ہوا ایک جنڈہ ہی تو ہوئیسٹ کرنا تھا جنڈہ ہی تو لہرانہ تھا کوئی سونے کا جنڈہ بھی پروائید کیا اس کو انٹیلزیز بھی پروائید کیا وہ اگزیسٹنگ ڈیزورس رسورسز سے کام ہوتے ہیں یعنی جو آپ کی ایویلیبل رسورسز جو آپ کو بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا ہے اس بجٹ کے درمیان سے وہ کام ہونا جائے کیونکہ پرائیمیسٹر صاحب آ رہے ہیں جو بہت ایک فخر کی بات ہے پرائیمیسٹر صاحب آتے ہیں وہاں پہ جنڈال ہے اس کے ساتھ ڈیگنیٹریز آتے ہیں اس کے ساتھ آپ کوئی نہ کوئی آپ جیسے ہوتا ہے کہ یہ جو اپنا ترانے پڑھنے کے لیے بچے بلاتے ہیں کوئی ایک قاری بلاتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو بیٹھنے کا ارینجمنٹ کیا جاتا ہے جو آپ کی ڈیپلومیٹ آتے ہیں تو خرچہ کس چیز پہ ہوا خرچہ ہوا ایونٹ ارینج کرنے پہ زیادہ خرچہ ہوا آپ کی سنگنگ پارٹی آئی ہے آپ نے ان کو پیسے پہ کر دے تیسرا خرچہ ہوگا اگر آپ نے کوئی لانچ وغیرہ کیا ہے صبح برنچ برنچ اس کے اوپر ہوگا چوتھا جو آپ نے کرسیوں اور شامیانے لگائے ہیں ان پر خرچہ ہوگا باقی جو اگزسٹنگ وینیو اویلیبل ہے اس کے اوپر تو آپ کر رہے ہیں تو اگر یہ چتہ پیسہ خرچ ہوا ہے تو اس کی تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے انکوائری ہونی چاہیے کیونکہ کوئی ریشنل نہیں بنتا ریشنل نہیں بنتا اتنا پیسہ خرچہ ہونے کوئی کلی ایڈ کر دی جگہ خابر صاحب پھر مجھے دوسرا ٹاپک کی درمزان ہے انیکہ ہر سال ہم اپنے بجلی کے بل کے تھرو پاکستان ٹیلیویزن کو چھے ارب روپیہ دیتے ہیں پیسہ اتنا زیادہ ہے کوئی استعمال تو کہیں نہ کہیں کرنا ہے نا تو وہ کر رہے ہیں انکوائری ہونی چاہیے کہ کہاں یہ پیسہ گیا ہے پی ٹی وی کو خود اپنے اندر انکوائری کرنی چاہیے کہ بھئی یہ پیچھتر لاکھ روپیہ کو ریکشنل بنتا ہے ٹھیک ہے اور وہ جو بل کی بات کرے ہیں وہ تو قبرستان میں بھی جو بجلی کا بل جاتا ہے اس کے اندر بھی ٹی وی کا بل ایڈ کیا ہوتا ہے وہ بھی پی ٹی وی کو جا رہا ہوتا ہے لیکن جب ظاہر ہے اپنے لوگوں کو نوازا جائے گا تو ان کو کچھ نہ کچھ تو کڑے گا کسی نہ کسی طریقے سے خوش کرنے کے لیے لیکن اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور بڑھتے ہیں ترکی کی سیچوئیشن کے حوالے سے ناظرین جب سے ناکام فوجی بغاوت ہوئی اس کے بعد سے کریک ڈاؤن جا رہی ہے اور کریک ڈاؤن میں پندرہ ہزار اور ملازمین کو برطرف کر دیا گیا ہے غزنفر صاحب یہ برطرفی ہوئی اس کے رپکشنز ترکی کے اندر تو موجود ہیں پاکستان سے بھی کچھ اسادزہ کو واپس بھیجا گیا ان کے فیوچر کے بارے میں بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ پاکستان سے اسادزہ کو واپس بھیجا گیا وہ تو آپ کی ایک ایرے جیسچر تھا جو آپ نے ٹرکیش وزیٹ کے اوپر ٹرکیش پریزیڈنٹ کی طرف جو شو کیا ایک اور بھی جیسچر دیکھ لیجئے گا کہ ٹرکی میں نرندر مودی کے اوپر ایک سٹم جاری کی گئی ہے جس میں ان کو بہت گریٹ لیڈر کہا گیا ہے اور وہ اسی دن جاری خالباً جاری ہوئی ہے جب یہاں پر پریزیڈنٹ وزیٹ کر رہے تھے تو اس چیز کو بھی زہن میں رکھ لیجئے گا جس طرح آپ پاکستان و ٹرکی کے ریلیشنز کی باقشیت کرتے ہیں لیکن بعد ٹرکی ہمارا بہت پراراً دوست ہے اب وہاں پہ جو بڑا ڈیپینڈیبل فرینڈ ہے اور ایک ایسا ملک اجاب پاکستانیوں کو نہ صرف عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بلکہ بڑا اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ آپ کو بتا ہے خلافت مومنٹ کے درمیان جو پاکستان ہے وہ ہے ایک ہسٹوریکل چیز ہے اب اس میں جو جب یہ تو کو ہوا تھا تو کو کے درمیان لوجک کیا تھا ریزن کیا تھا اگر آپ نے اس کو کے درمیان کی تمام چیزیں پڑی ہو تو وہ یہاں پہ لوگ کہتے کہ یہ جو حکومت ہے یہ ٹرکی کا جو کمال آتا تو ان کے زمانے کا جو ایک سیکلر نیچر کی جو ان کی فارمیشن ہے اس کو کنورٹ کر رہے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کے اوپر جو وہاں پہ ٹرکیش میں بات لوگ ہیں ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ جو ہمارا جو سیکلر کونسپٹ ہے اس کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے اب یہ انٹرنل ہے یہ ایکسٹریم لی ہنڈر پرسنٹ ہی معاملہ انٹرنل ہے کہ وہ اسلامی اسلامی اورینٹیشن ہے جائے یہ ٹریا سیکلر چاہتے ہیں ٹرکی نے مختلف موقع پہ جو ایون آپ کو یاد ہے وہ جو بسیج لوگوں کے لیے جو انہوں نے ٹھیک ہے تو اس میں جو چیزیں وہ انٹرنیشنل ہی اسلامی طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں ریٹالیشن ہے اسی میں انہوں نے ان لوگوں کو اتنے لوگوں کو پکڑا ہے تو میری نظر میں تو ان کا انٹرنل معاملہ ہے چاہے وہ پندرہ ہزار کو پکڑے چاہے بیس ہزار کو پکڑے جو چاہے ان کو سزا دیں چاہے چھوڑ دیں یہی یہاں پہ بنیادی بات کہوں گا کہ کسی بھی ملک کے اندر کے فیصلے اس ملک کے لوگوں کو چل رہے چاہیے لیبیا کی تباہی عراق کی تباہی اور سیریا کی تباہی جہاں پہ ایک تھانے دار امریکہ بن کے کرتا ہو رہا ہے اچھا ایک ہزار نو سو اٹھاسی فوجی سات ہزار چھے سو کے قریب باقی ملازمین کو دیکھا جائے یا پولیس کے لوگوں کو دیکھا جائے تو خابر صاحب یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا رکھتا ہوا ابھی تک تو نظر نہیں آ رہا ہنی کیسے چونکہ ہمارے دوست ملک ہیں اور ان کا انٹرنل ایشیو ہے بلگر صاحب بلکل ٹھیک ہے اس پہ زیادہ کومنٹ تو نہیں کر سکتے لیکن ابھی تک جو آج کی رپورٹ کے مدابعہ کو ایک لاکھ پچیس ہزار سے زیادہ جو وہاں پہ ان کے افراد ہیں وہ جیل میں جا چکے ہیں ان کو سیک کیا جا چکے ہیں وہ تمام اداروں سے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کوئی میرے حال میں کوئی سینکڑوں کی تعداد میں کوئی دیفرنٹ انسٹیوشن ان کو بند کر دیا گیا ہے پوری دنیا کے اندر میڈیا اس کو ہائلائٹ کر رہا ہے اور یہ بلکل ہو نہیں سکتا کہ اگر وہاں پہ یہ ایشیو چال رہا ہے تو ہم یہاں پہ میڈیا میں ہائلائٹ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر بھی سارا میڈیا اس کو کور کر رہا ہے یہ ایشیو ہے ابھی دیکھنا ہے کہ وہ ٹرکش گورنمنٹ کو ہینڈل کرنے سے کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں چلیے ٹرکش گورنمنٹ کو ہینڈل کرے گی لیکن پوری دنیا کی نظریں ان پہ ہیں پاکستان کی نظریں ان پہ ہیں اگلی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور بات کریں گے چوکلٹ ہیرو کی وعید مراد صاحب کی آج برسی ہے لیکن آج پورا پاکستان ان کو یاد کر رہا ہے سٹائل آئیکون کے نام پر جانے جاتے ہیں دو راہا اور دیور بھابی ارمان بہارو پھول برساؤ یہ کچھ ان کی موویز ہیں ہماری طرف سے پہلے ٹربیت ملاحظہ کریے گا پھر بات کریں خیالوں پہ چھائی ہے ایک صورت مت بھالی تھی نادک سی شر ہی لی تھی مادون سی بھولی بھالی تھی رہتی ہے وہ دور کہیں یا کا پتہ معلوم نہیں کو 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 دینا کو 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 دینا سائیسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر تم نے وعدہ کیا تھا ساتھ دوگے زندگی بھل چھوڑ کر تم نہ جاؤ گے رہتے جانے دوں میں سنہے ہو جانے والے میرا دل میرے ہی بس میں نہیں ہے آئے گا نہ لوٹ کے سماعے توہانا رکھ دیا قدموں میں دل نگرانا غزان فر صاحب آپ نے دیکھا میں آپ کی طرف اس لیے آ رہی ہوں کیونکہ میں نے سنا اس زمانے میں لوگ بنگ کیا کرتے تھے کلاسز وحید مراد صاحب کی موویز دیکھ میں لیا آپ نے کتنی بنگ کی بلکل آپ کی ٹھیکہ ہم نے نہ صرف کلاسز بنگ کی بلکہ ہم تو واہ سے پنڈی آیا کرتے تھے تو ہم بس اک لے کے آتی دی تو ہم پریکٹیکل کا سرٹیفیکیٹ دیکھے اس بس کو بھی روک لیا کرتے تھے سائی فیلم دیکھ کے پھر جائیں گے ہمارا شام کو پریکٹیکل ہونا وحید مراد صاحب بہت بڑے ہیرو تھے اور انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ فیلم انڈسٹری میں دیا اور اس زمانے میں لوگ سینما کا رخ کرتے تھے ایک بہت بڑی ایکٹیوٹی سینما تھی لیکن اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں جو گانے آپ نے سنائے ان کو بہت اچھے اچھے موسیقات بہت اچھی میوزک اور بہت اچھی شاعری کی بھی سپورٹ آسی تھی جس نے ان کی پرفارمنس میں اور آپ کہیں کہ ایک ایڈیشنل رنگ ایڈ کر دیا تھا وہ بہت چاہے جاتے تھے انہوں نے فیلم انڈسٹری کو ایک بڑا نیا سٹائل دیا تھا اور اس زمانے کی خاص طور پر فیلمیں ایسی تھی جو آپ سینما میں جا کے پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے تھے اور یہ بڑی کریٹیبل چیز تھی اچھا اس بارے میں اب تو ایسا نہیں کہا جا سکتا خواہر صاحب اب تو جنرلی وہ کولیٹی جو وید مراد صاحب کے زمانے میں تھی گانوں کی کر لیں موسیقی کی کر لیں ایکٹنگ کی کر لیں ان کے اپنے سٹائل کی کر لیں سوٹ بوٹ کے اندر وہ موجود ہوتے تھے اب تو ایسی کو بات نہیں کہی جا سکتی انی کا بگیر صاحب تو شہر میں رہتے تھے فلم میں دیکھ رہے تھے میرا تو ایک گاؤں سے تعلق ہے اس زمانے میں ہمارے گاؤں میں نینی بجلی بھی آئی تھی تو ہر جو مراد کو فلم لگا کرتی پاکستانی فیچر فلم تو جب وحید مراد کی فلم ہوتی تھی تو پھر تو کیا بات ہے جناب ہاؤس فل ہوتا ہوتا پیشل ارینجمنٹس ہوتی تھی رات کو لیٹ نائٹ فلم جی جی وہ لیٹ نائٹ فلم لگتی تھی وہ سائی رات وہ بیٹھ کے پہلے انتظار کیا جاتا تھا کہ بجلی رہے بجلی آتی تھی فلم دیکھی جاتی تھی تو میرا تو وہ بچپن کی یادیں ہیں کیا کریں بس آج کل ہمارا وہ ہماری فلم رزوی کا برا حال ہے کیا کریں ٹھیک ہے برے حال کو کیسے بہتر بنایا جائے ذرا ککلی اس پہ بھی کومنٹ کر دی جگہ گزنفر صاحب کوشش ہو رہی ہے ابھی آپ دیکھیں جو فلمیں آ رہی ہیں بہت ساری فلمیں ہیں جو مختلف میڈیا آوسز کے تعاون سے آئیں اور اس میں ینگ ایکٹرز ہیں اور بہت ساری فلمیں میں کہوں گا شویب منصور کو میں بڑا کریٹ رہتا ہوں انہوں نے بڑی اچھی فلمیں بنائیں جس میں وہ خدا کے لیے ایک فلم تھی جو انہوں نے صرف پاکستان میں بلکے باہر پر لی تو کوشش کر رہی ہے اور یہ کوشش جاری رہی نہیں چاہیے دوڑک کرنا چاہیے سینما آفزز کو کھلنا چاہیے اور پاکستانیوں کو انکراج کرنا چاہیے کہ جو پاکستان کی فلمیں ہیں اس کو دیکھیں نہ کہ بیٹھ کے وہ فلمیں دیکھیں جو آپ نہ فیملی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں نہ جاکیلے دیکھ سکتے ہیں جو اکراوس دی بورڈر بنائی جاتے ہیں فنکاروں کی حد ہوتی ہے اور اب یہ چانس فراہم کیا جا چکا ہے کیونکہ موویز بھی نہیں اور کیونکہ پیمرا کبھی اس کے حوالے سے کردار آگیا ہے تو یہ اب چانس ہے پاکستانی سینما کو فروغ دینے کا فروغ دیا جائے تو بہتر ابھی چانس کو کیش کرا لیا جائے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہمیں فیڈبیک ضرور دی جگہ باخبر صبح کے نام سے فیس بک پوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھیے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہی ہے اللہ حافظ